اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بنانا پاورڈر بیس مکسنگ شیئر کروں گی اس بیس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سوپر لائٹ ویٹ ہونے کے ساتھ سوپر ہائی کوریج پروائیڈ کرتی ہے جب آپ اسے اپنے فیس پر نیک پر اچھی طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ خود شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کا یہی کمپلیکشن ہے جو بیس کی اپلیکیشن کے بعد دکھائی دے رہا ہے اس بیس مکسنگ میں ہمارا مین پرڈاکٹ ہی ملٹی پرپس بنانا پاورڈر ہے جسے آپ ہائی لائٹنگ کے لیے بھی کبھی یوز کر سکتے ہیں بیک کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کی فارم کی بات کی جائے تو یہ تقریباً لوس پاورڈر ٹائپ ہوتا ہے سوپر لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور آپ اس میں یالو اسٹینٹ دیکھ سکتے ہیں جی تو بنانا بیس مکسنگ کے لیے سب سے پہلے ہم بنانا پاورڈر کی تھوڑی سی کوئنٹرٹی اس طرح سے نکال لیں گے اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو بیس ہم تیار کر رہے ہیں یہ ہائی کوریج بھی ہوگی اور نیچرل لوکنگ بھی ہوگی وارٹر پروف اور ٹرانسفر پروف بھی ہوگی سیکنڈ پرڈاکٹ جو آپ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے یہ اپر بیس جو کہ شمری لوس پاورڈر کی طرح ہے اور اس کا شیڈ لائٹ پنک ہے کیونکہ جو بنانا پاورڈر ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ییلوش ٹینٹ ہے تو یہاں پر میں تھوڑی سی کوئنٹرٹی اپر بیس کی ایڈ کر رہی ہوں اور اپر بیس کی تقریباً اتنی کوئنٹرٹی ایک فیس کے لیے کافی ہے تو اپر بیس ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ تھرڈ پروڈاکٹ جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کوئی بھی منرل بیس ہے آپ کسی بھی برینڈ کا منرل بیس یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو میں یوز کر رہی ہوں یہ شیفر کا ہے اور اس کی ریشو تقریباً میں بنانا پاورڈر سے زیادہ رکھوں گی تو میں یہاں پر جیسا کہ آپ کے سامنے ہے منرل بیس ایڈ کر رہی ہوں تو تینوں پروڈاکٹ آپ نے اس طرح سے ایڈ کرنے ہیں نیکسٹ اس کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو چاہیے گلیسرین ویسے تو ایک کومن چیز ہے لیکن بنانا بیس مکسنگ میں گلیسرین بہت امپورٹنٹ ہے اس کے دو سے تین روپ ہی آپ کی بنانا بیس کو اتنی سیٹر لکھ دیتے ہیں بنانا بیس مکسنگ میں آپ گلیسرین کو بلکل سکپ نہ کریں اور یہاں پر میں نے گلیسرین کے تھری روپس ایڈ کر لیے جی تو اب ہم اسے اپلیکیشن کے لیے تیار کرتی ہیں اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو روز وارٹر کا استعمال کر سکتی ہیں میں یہاں پر سیمپل وارٹر یوز کر رہی ہوں اور تھوڑی سی کوئنٹرٹی میں نے اس میں پانی کی ایڈ کر لی ہے ان سب چیزوں کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس طرح کے فلیٹ برش کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہترین مکسنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی بہت کم استعمال کریں اگر آپ کو لگتا ہے پانی کم ہے تو آپ دوبارہ ایک ایک دو دو ڈروپس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایڈ فرسٹ زیادہ پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا سارا پورڈکٹ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے ریکوائرڈ بیسٹ بھی تیار نہیں ہوتا یہاں پر میں نے کچھ ڈروپس پانی کے اور ایڈ کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بنانا بیسٹ کتنی سمودھ کتنی فائن تیار ہوئی ہے تو بنانا بیسٹ اقریباً تیار ہو گئی ہے اب اس کی اپلیکیشن کا بہترین میتھڈ بتا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے کلائنٹ کے فیس پر اس طرح سے ٹی وی پینٹ سٹیک اپلائے کرنی ہے اسے ہم ڈائریکٹلی اپلائے کرتے ہیں اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی پرائیمر اپلائے نہیں کرتے پورڈکٹ لینے کے بعد نیکسٹ آپ کابو کی برچ سے ٹی وی پینٹ سٹیک کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے تقریباً سیٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ٹی وی پینٹ سٹیک کا جو نمبر میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہ ایف ایس فارٹی فائیو ہے تو ٹی وی پینٹ سیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہم بنانا بیس کو اس طرح سے فلیٹ فاؤنڈیشن برش کی مدد سے اس طرح اپلائے کریں گے اور یہاں پر جو بنانا بیس ہم نے تیار کی ہے بہت سموت ہے بہت فائن ہے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ وارٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے تو فلیٹ پرش کی مدد سے میں نے اس کو اپنے ہاتھ کے اس ایریا پر اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اور بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ آپ نے اس پر کوئی بہت ہیوی پرڈکٹ اپلائے کیا ہوا وہ گرز جو پروفیشنل ہیں برائیڈل بیس کرنی ہے ایش ڈی کوریج چاہیے یا پھر اگر آپ کا کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی لوکس کو بلکل ٹرانسفارم کر دیں تو ٹرانسفارمیشن لوک کے لیے آپ اس طرح سے بنانا بیس تیار کر کے اپلائے کر سکتے ہیں ریزلٹس آپ کو حیران کر دیں گے ایک سے دو منٹ اس کو ہلکا سا درائے کرنے کے بعد میں ڈیم بیوٹی بلنڈر کی مدد سے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے سیٹ کر رہی ہوں ٹرسٹ می بہت لائٹ ویٹ ہے نیچرل لوکنگ ہے بہت زبردست ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہم یہاں پر اپلائے کریں گے یہ شمری لوس پاورڈر جینی کا ہے جو ست میں یوز کر رہی ہوں بلکل تھوڑی سی کوئنٹرٹی پاف پر لے کر میں اسے اپلائے کر لیتی ہوں ویسے تو میں نے پاورڈر سے کرنا تھا لیکن چلیں پاف کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو بلکل تھوڑی سی کوئنٹرٹی میں نے پاف کے ساتھ اس پر اپلائے کر لی ہے کیونکہ یہ لوس پاورڈر ہے تو یہ اسے فکس بھی کر دے گا تو اس کے بعد نیکسٹ میں پاورڈر برش کی مدد سے ہلکا سا اسے ڈسٹ آف کر دیتی ہوں لیکن یہ فائنل ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس سے بہتر اور آپ کو کیا ریزلٹ چاہے یہ بہت زبردست ہے نیچرل لوکنگ ہے بلکل بھی کیکی نہیں ہے اور یہاں پر میں آپ کو وارٹر ڈراب کر کے بھی شو کر دیتی ہوں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ وارٹر پروف اور لانگ لاسٹنگ ہے اور یہاں پر میں نے اس کے ریزلٹ کو انہینس کرنے کے لیے کسی قسم کے فیلٹر کا استعمال بھی نہیں کیا شاید آپ کو یقین نہ آتا لیکن میں آپ کو اپنا دوسرا حد شو کرتی ہوں آپ کو یقین آجائے گا جی تو یہ تب تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بوک اور انسٹا دونوں پر فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سار خیارہ کیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ